اہلے دوستو میں ہوں انس سعید اور حسن علی کا ایک بیان آیا ہے جس میں حسن علی کو کافی زیادہ ٹرول کیا گیا تھا کہ باپسی دا کنگ کر لے گا انہوں نے ایک انٹریوی میں کہا تھا کہ بابر آزم جو ہے وہ کر لیں گے اور اس کے بعد حسن علی کے انٹریو دیا ہے ان میں ان کا بیان آیا ان میں کہا ہے کہ جی مجھے کافی زیادہ ٹرول کیا گیا اور بابر آزم نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن حسن علی نے کہا ہے سب سے پہلے جو بڑی بات کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ سرجری تو کر لیں لیکن آپ لوگ کے پاس علاق نہیں ہے انسٹرومنٹ نہیں ہے انہوں نے کرکٹ بورٹ سے کہا ہے کہ آپ سرجری کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے بنگلہ دیش شریز کے لیے آپ کے پاس دوسرا سپینر نہیں ہے تو حسن علی کی جو امپورٹنٹ باتیں کی ہیں وہ آپ کو انٹریوی بتاؤں گا اور انہوں نے جو فین سے کہا کہ فین کافی زیادہ وہ تنقید کرتے ہیں پاکستان کے جیسے ہی پاکستان ٹیم ہارنا شروع ہوتی ہے اور پاکستان ٹیم جب اچھا کرتی ہے تو تب تو ٹھیک ہے لیکن جب ہارتے ہیں تو ہمیں تب سپورٹ کی جائے یہ حسن علی کہہ رہے ہیں اور بابر آزم نے کیا کہا بابر آزم نے ان سے شکوا کیا ہے بابر آزم نے آئیلینڈ میں شکوا کیا کہ بھائی تو منو کنگ کیوں کیا ہے تو مجھے باب سیدھا کنگ کیوں کہا ہے تنہیں تو کیونکہ بابر آزم کو بھی ہو سکتا ہے اس چیز کا پریشر ہو تو حسن علی نے جواب میں کہا کہ آپ کنگ ہیں آپ میرے کنگ رہیں گے آپ کو میں کنگ ہی کہوں گا آپ اس وقت دنیا کے بہترین بیٹسمن ہیں اور آپ پاکستان کے بہترین بیٹسمن ہیں اور جو سچ ہیں میں نے وہ کہا ہے یہ حسن علی نے جواب دیا بابر آزم کو اور یہ ہوتی ہے بات جو کہ حسن علی جو کہ ہمیشہ سے بابر آزم کے دوست بھی رہے ہیں اور ان کے قریبی بھی ہیں اور حسن علی کو بابر آزم کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ یہ جذبہ ہونا چاہیے باقی پلیئروں میں بھی یہ نہ کہ آپ کسی سادش کا حصہ بان جائیں آپ کسی گروپنگ کا حصہ بان جائیں آپ لوگوں کو بابر آزم کو سپورٹ کرنا چاہیے بابر آزم نو ڈاؤٹ ان کا برا ٹائم چل رہا ہے لیکن ابھی بلکل بھی ان کو ہٹانا جو ہے وہ غلث فیصلہ ہوگا اگر ان کو ہٹایا گیا تو پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوگا پلیئر نہیں ہے تو تحمل سے فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے اور حسن علی کے جو سٹیٹمنٹس ہی میں نے آپ کو سنائی ہیں اور حسن علی نے بہت زبردست قسم کا انٹرویو دیا ہے ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں ان کو ایک اخبار ہے ان کا کرکٹ پاکستان ویب سائٹ انگلسٹ کی اور اس پر جو نے انٹرویو دیا ہے اس میں تمام باتیں جو نے نے کی ہیں بہت شکریہ آپ کا